اسلام علیکم ویلکم ٹو ایفٹی ایسی کلاب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے اپنے حفظ و امان میں ہوں گے اور بیسیکلی میں بتانا چاہ رہا ہوں آج اپنا جو انٹرویو ہوا ہے سب انسٹیکٹر کا سن رینجز کا جو کہ چار اگست کو تھا اور بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ انٹرویو اچھا رہا اور یہی کہنا چاہوں گا کہ بسیکلی انٹرویو میں کافی سارے سوال تھے جو کہ میری پرسنیلیٹی سے ریلیٹڈ بھی تھے اکیڈیمک سے ریلیٹڈ بھی تھے اور کچھ میرے ایکسپیرینس سے بھی ریلیٹڈ تھے سٹارٹ کچھ یوں ہوتا ہے کہ بسیکلی چار اگست کو ریپورٹ میں کرتا ہوں آٹھ بجے تقریبا نو بے تک انٹرویو سٹارٹ ہوتا ہے اور انٹرویو سے پہلے کچھ ڈاکمنٹس ہمارے ہیں ان کو دوبارہ ویریفائی کیا جاتا ہے ڈاکمنٹس ویریفائی ہونے کے بعد سامنے ہمارے کرنل صاحب یا لیفٹرین کرنل صاحب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ڈی ایسر صاحب بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ایک سائیک کولسٹ بھی ہوتے ہیں تین بندوں کا پینل ہوتے ہیں اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ بسیکلی پرمیشن لی جاتی ہے اور پرمیشن لینے کے بعد آپ کمرے کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں کمرے میں انٹر ہونے کے بعد وہ آپ کو بیٹھنے کی پرمیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا انٹرڈکشن ہوتا ہے جس میں نیم فادر نیم بیک گراؤنڈ فیملی بیک گراؤنڈ آپ کے دویشنل بیک گراؤنڈ کون سی ڈگری کہاں سے کی ایف اے ایف ایسی میٹرک کہاں سے کیا اس کے بعد بسیکلی پوچھتے ہیں رینجرز کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں رینجرز جوائننگ کی موٹیویشن کیا ہے اس کے بعد جو آپ کے ایجوکیشن ہے اگر آپ ایف اے ہیں ایف اے سی ہیں اس کے مطابق سادہ بی اے کیا ہے فورٹین یرز اف ایجوکیشن اس کے ساتھ یا اگر سکسٹین یرز کا آپ نے بیچلر کیا ہے یا اٹھارویں سال کا ایم ایس کیا ہے تو اس کے مطابق آپ سے سوال کیا جاتا ہے سوال کچھ یوں ہیں جیسے کہ ڈیڈ سی کہاں واقع ہے مریانہ ٹرنچ کہاں واقع ہے ریڈ سی کہاں ہے رائزن کنٹری کیسے کہا جاتا ہے چیئرمن سینٹ کون ہے یوں کر کے اور ساتھ ساتھ نماز جنازہ کے بارے میں کچھ اسلامیات کے سوال بھی کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو ریجٹ کر دیں تو آپ کیا کریں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے یا نہیں اس کے بعد اپنی بری عدات کے بارے میں بتائیں کوئی سی دو یا کوئی سی تین نماز جنازہ سنائیں پھر وہی کہوں گا سی پیک کی لنڈ کے بارے میں کہ سی پیک کی لنڈ کتنی ہے اور اس طرح کہ کچھ انفرمیٹیو جی کے اور اسلامیات اور پاکستان سٹیڈیز کے سوال پوچھ کے پندرہ سے بیس منٹ کا انٹرویو ہوا اور اس کے بعد اینڈ میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تینکیو سو مچ بیسٹ اف لکھ تو بس یہی کہوں گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے ایف پی ایسی سکوپ کلپ کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہمارے جو منٹور ہیں اماد بھائی جو بھی بتاتے ہیں ٹھیک بتاتے ہیں اور ہمارے بالکل اچھے منٹور ہیں تینکیو جزاک اللہ